اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین پاکستان فلم ڈسٹری میں بہت سے خوبصورت اور حسین چہرے آپ نے پردہ سیمی پر دیکھے جنہوں نے اپنے فن اور شخصیت کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ایک ایسی ہی فلم سٹار کے بارے میں آپ کو مختصرا کچھ بتاؤں گا اور اس فلم سٹار پر جو گانے پکچرائز ہوئے اور جس خوبصورتی سے انہوں نے ان گانوں پر پروفارمس دی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے انیس سو ستر سے انیس سو اسی تک فلم سکرین پر چھائی رہنے والی اداکارہ نجمہ ستر کی دہائی میں فلم سکرین پر دھماکہ دار انٹری کے بعد راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی خوبصورت اداکارہ نجمہ نے اپنے دلکش ڈانس اور بہترین فنکارانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر اتنے زیادہ فینز بنائے کہ اس کے بعد آنے والے برسوں میں ایسی کمال پسندیدگی کا ریکارڈ کوئی بھی ہیروین بریک نہیں کر سکی اپنے انگلیش خد و خال کی وجہ سے نجمہ نے اپنی ایک الہدہ پہچان بنائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اور پنجابی دونوں زبان کی فلموں میں جو مقبولیت اس گولڈن گرل نے حاصل کی وہ فلمی تاریخ کا ایک سنہرہ باب کہا جائے تو بے جانا ہوگا نجمہ نے تمام بڑے فلمی ہیروز کے ساتھ کام کیا اور خوب کیا اگر آپ ستر سے اسی تک کی ریلیز شدہ فلموں کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ نجمہ ان دس برسوں کے دوران سب سے زیادہ مقبول اور پسند کی جانے والی بہترین اداکارہ قرار پائی نجمہ نے سولو ہیروین کے علاوہ سپورٹنگ رول بھی بہت امدہ طریقے سے نبھائے اپنے کیریئر کے عروج پر نجمہ نے ایک غیر فلمی شخصیت کے ساتھ شادی کر کے روشنیوں کی دنیا سے ناتا توڑ لیا مگر اس دور کے شائقین فلم آج بھی نجمہ کو بہت مس کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں نجمہ پر فلم آئے گئے چند خوبصورت گانوں کا انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ پروگرام کیسا لگا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اداکارہ نجمہ نے فلم انڈسٹری پنجابی زبان کی بلیک انڈ وائٹ فلم خان زادہ سے جوائن کی مگر ایسا نہیں ہے ستر کی دہائی کے سٹارٹ میں ہدایتکار اقبال کشمیری کی فلم جادو اس رنگین پنجابی فلم نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی فلم کے مرکزی کرداروں میں صدیر ممتاز شاہد اور علیاس کشمیری وغیرہ شامل تھے اس فلم کا سب سے پہلا گانا جو ایک کلب ڈانس تھا دوروں دوروں اکھ میلنی نئی کول کی سیدے جانا یہ نجمہ پر فلم آیا گیا نجمہ کی یہ پہلی فلم تھی یہ گانا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں تھا اور فلم کے موسیقار تھے ماسٹر انائت حسین یہ گانا بہت زیادہ مقبول ہوا آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ دوروں دوروں اکھ میلنی نئی کول کی سیدے جانا انیس سو پچھتر میں ہدایتکار ایس سلیمان کی فلم زینت سینما گھروں میں ریلیز ہوئی یہ ایک فیملی سبجیکٹ تھا فلم بہت زیادہ کامیاب رہی شبنم ندیم شاہد آغا تالش اس فلم کے مرکزی کرداروں میں تھے اپنے وقت کے بہترین کومیڈین منور ذریف اس فلم کا حصہ تھے بہت خوبصورت فلم بہت لا جواب کہانی اس فلم کا ایک کلب سانگ جو گلوکارا ناہی دختر نے گایا دیکھو دیکھو سجن مہربان ہو گیا کل تک تھا جو انجانہ آج میری جان ہو گیا یہ گانا نجمہ پر فلم آیا گیا اس گانے کو اگر ہم آئیٹم سانگ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ بہت زیادہ مقبول ہوا گانا آئیے دیکھتے ہیں دیکھو دیکھو سنم مہربان ہو گیا دیکھو دیکھو سنم مہربان ہو گیا کل تک تھا جو انجانہ آج میری جان ہو گیا انیس سو ستتر میں ہدایتکار اسلم ارانے کی ایک ایکشن تھریل فلم سارجنٹ عوام کے سامنے لائی گئی سارجنٹ کا مرکزی کردار آصف خان نے پلے کیا مصطفیٰ قریشی ان کے ساتھ تھے نجمہ اس فلم کی سولو ہیرون تھی موسیقار کمال احمد کی لا جواب کمپوزنگ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز اور گانے کے بول تھے جارے سارجنٹ جا دیکھیں یہ گانا کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور نجمہ کی بہترین پرفارمس انیس سو ستتر میں ہی ہدایتکار اقبال اختر کی رنگین اردو فلم درد ریلیز ہوئی ندیم اور بابرا شریف فلم کے مرکزی کردار تھے نجمہ نے اس فلم میں سپورٹنگ رول پلے کیا موسیقار ایم مشرف اور گلوکارانہی دختر درد کا یہ گانا کہ کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے ایک خوبصورت اداکارہ نجمہ جن لوگوں نے یہ فلم دیکھی یقیناً انہیں یہ گانا بھی یاد ہوگا اور نجمہ کی پرفارمس بھی آئیے اس گانے کی بھی ایک جھلک دیکھتے ہیں انیس سو ستتر میں فلم افیے بیویاں نمائش کے لیے پیش ہوئی یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہدایتکار نظر الاسلام کی فلم آئینا ندیم اور شبنم کی بہت بڑی فلم سینما گھروں میں موجود تھی اور اس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہدایتکار ایس سلیمان کی فلم افیے بیویاں اس نے بھی اپنے دور میں آئینا کے سامنے ڈائمنڈ جوبلی کا عزاز حاصل کیا ایک منفرد موضوع کے ساتھ خوبصورت فلم فلم کے موسیقہ ریم مشرف اور نہ ہی دختر کی آواز میں گیا ہوا یہ گیت کہ ہس کے سہلیں گے اگر تم میں برائی ہوگی پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی شاہد اور شبنم کے ساتھ تیسرا مرکزی کردار نجمہ نے ادا کیا یہ گانا نجمہ پر پچرائز ہوا بہت خوبصورت گیت آئیے دیکھتے ہیں انیس سو اٹھتر میں ریلیز ہونے والی رنگین پنجابی فلم باڈی گارڈ باڈی گارڈ ہدایتکار وحید ڈار کی فلم تھی یوسف خان نجمہ اور مصطفیٰ قریشی فلم کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے نجمہ اس فلم کی اکلوتی ہیروین بہت خوبصورت اداکاری بہت خوبصورت فلم اپنے وقت میں اس فلم نے بہت کامیابی حاصل کی دیکھنے والوں نے اس فلم کو بہت زیادہ پسند کیا اس فلم میں گانے تو سبھی خوبصورت تھے مگر مہناز بیگم کا گایا ہوا گانا رکجا رکجا ویمائیا رکجا ماسٹر انایت حسین کی موسیقی میں لا جواب دھن کے ساتھ خوبصورت گانا جو نجمہ پر پچرائز ہوا بہت ہی دلکش اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ گانا آئیے اس کی بھی ایک جھلک دیکھتے ہیں انیس سو پچھتر کی ریلیز بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم نواب زادہ ہدایتکار اکرم خان کی یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ تھی یہ اس دور کی بات ہے جب فلموں میں کسی حد تک فہاشی کو بھی فروغ دیا گیا کافی بولڈ گانے اس فلم میں شامل تھے فلم کے موسیقی آرطافو آواز ملکہ اترنم نور جہاں کی تے ہوئے تاک دنہ دن آئیے دیکھتے ہیں ستر کی دہائی میں ہی پنجابی زبان کی ایک بلیک انڈ وائٹ فلم حراست نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم کے بارے میں میں ایک پروگرام بھی اپنے چینل پر پہلے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر چکا ہوں ویسٹرن سٹائل میں بنائی گئی یہ ایک خوبصورت فلم تھی جتنی اچھی یہ فلم تھی اتنا اچھا رسپونس پبلک کی طرف سے اس فلم کو نہیں مل سکا فلم کے ہدایتکار آغا حسینی موسیقار وزیر افضل تھے میڈم نور جہاں کا گایا ہوا ایک گانہ جی کرے یا جی چنہ تنوں تقدی روان اس کی جھلک دیکھیں بہت خوبصورت گانہ آپ کو یقینا پسند آئے گا ستر کی دہائی میں ہی ریلیز ہونے والی ایک فلم گہرے زخم رنگین اردو فلم ہدایتکار ممتاز علی خان فلم کے مرکزی کرداروں میں بدر منیر عاصف خان اور نجمہ شامل تھی بہت خوبصورت فلم اپنے انداز کی ایک بہترین شاندار فلم مجھے یاد ہے کہ ان دنوں فلموں کے تعرفی پروگرام ریڈیو پاکستان پر چلا کرتے تھے اور گہرے زخم کا پروگرام بھی ریڈیو پر خوب چلتا رہا اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا رہا فلم کے سبھی گانے اچھے تھے لیکن یہ گانا تو بہت ہی لا جواب تھا کہ میرا دل پر ضرور آئے گا دیکھئے اپنے دل پر کا انتظار نجمہ کس انداز میں کر رہی ہیں سیونٹی سیون میں رنگین پنجابی فلم چور سپاہی ہدایتکار حیدر چودری بڑا نام بڑی کاسٹ یوسف خان مصطفیٰ قریشی نجمہ کمال احمد کی موسیقی بہت ہی کمال تھی چور سپاہی کا یہ گانا میڈم نور جہاں نے گایا کہ دل کاردہ میں اڑ جاں پتانگ بن کے دیکھیں نجمہ نے اس گانے پر کس طرح سے پرفارم کیا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا فلم چور سپاہی کا ہی ایک اور گانا ہدایتکار حیدر چودری کی رنگین پنجابی بلوک بسٹر فلم کمال احمد کی موسیقی میں ملکہ ترنم نے اس گانے کو اپنی آواز سے مزید خوبصورت بنایا نجمہ پر پکچرائز یہ گانا دیکھنے میں سننے میں بہت زیادہ مقبول ہوا بہت کامیابی حاصل کی سٹریٹ سانگ تھا کہ میں نو احمی سمجھ کے چور سپاہی میرے پچھے پہ گیا فلم کی سچویشن ایسی ہے کہ پولیس آفیسر نجمہ کو گرفتار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ کسی تھیٹر میں جا کر چھپ جاتی ہے اور پھر ایک رکاسہ کی شکل میں وہ سٹیج پر ڈانس کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہدایتکار اقبال کاشمیری کی رنگین اردو فلم چوری میرا کام 1978 میں ریلیز ہوئی بہت خوبصورت فلم آج بھی اس فلم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور میں کتنی محنت کی جاتی تھی فلمیں بنانے پر اور فلم کی پوری ٹیم نے کیسا شاندار کام کیا چوری میرا کام کے موسیقار تھے کمال احمد جس گانے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور اس کی جھلک آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسے مہناز بیگم نے گایا تھنڈی تھنڈی ریت پہ خجوروں کے تلے تنمن میرا جلے لگا لے مجھے اپنے گلے آئیے دیکھتے ہیں ایک اور اردو فلم خاندان راحت کازمی اس فلم کے ہیرو تھے اور نجمہ فلم کی ہیروین تھے میڈم نور جہاں کا گایا ہوا گانا گلی گلی میں گونجا بہت زیادہ مقبول ہوا جس طرف بھی جاتے یہی گانا سنائی دیتا آج بھی بہت اچھا لگے گا اس گانے کی یہ جھلک دیکھیں راحت کازمی کے ساتھ نجمہ خوبصورت انداز میں پروفارم کرتے ہوئے دلکش لوکیشن پر پکچرائز ہوا یہ گانا کہ آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح جانے کی باتیں جانے دو آپ دیکھیں کہ اس گانے میں نجمہ اپنے فیس ایکسپریشن کا استعمال کیسے کر رہی ہے اور سکرین پر کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہ گانا آئیے اس گانے کی جھلک دیکھتے ہیں میرا اگلا انتخاب فلم سارجنٹ سے ہے انیس سو ستتر کی ریلیز ہدایتکار اسلام ارانے موسیقار کمال احمد آواز نور جہان خوبصورت شاعری خوبصورت دھن بے مثال آواز اور نجمہ کی لا جواب ادا کریں بہت ہی خوبصورت گانا دیکھیں انجوائے کریں یا مجھ کو چھوڑ یا نوکری سرکاری چھوڑ دے ہے نوکری جو پیاری تو پھر یاری توڑ دے ہے نوکری جو پیاری تو پھر یاری توڑ دے ہے نوکری جو پیاری تو پھر یاری توڑ دے انیس سو پچھتر میں ریلیز ہونے والی بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم خان زادہ متنازف فلم جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے بہت زبردست کامیابی حاصل کی فلم نے اس کے گانوں نے دھوم مچا دی اسد بخاری اکبال حسن آسیا نجمہ اور کافی ساری اداکار رکاسائیں تھیں جن پر گانے پکچرائز ہوئے یہ میں خان زادہ کی بات کر رہا ہوں اس فلم پر بولڈ گانوں کا بہت زیادہ ایشو بنا کچھ گانے واقعی ایسے تھے جو سنسر نہیں ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے اس فلم کو ہی نجمہ کی ڈیبیو فلم سمجھا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نجمہ کی ڈیبیو فلم جادو تھی جس گانے کی جھلک آپ دیکھیں گے اسے نہ ہی دختر نے کہا ہے آنکھ لڑے تے لڑائی جا چپ کر کے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور گانہ بھی تھا اس فلم کا وہ بھی بڑا سپر ہٹ تھا وہ یوٹیوب پر ویڈیو کی شکل میں موجود نہیں ہے کہ میں روکاں گی میں ٹوکاں گی تو پیار کری جا بدو بدی اس لیے وہ گانہ میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ آنکھ لڑے تے لڑائی جا چپ کر کے مصنف و ہدایتکار جاوید حسن کی شاندار کامیاب بہت خوبصورت فلم غیرت انیس سو چھہتر میں ریلیز ہوئی آلیا اور سلطان رہے یہ پیر بنایا اس فلم میں آلیا کا ایک گانہ بہت مقبول ہوا کنڈلاندے والا والیا تیرے نال پیار پالیا بہت خوبصورت گانہ سننے میں بھی دیکھنے میں بھی بڑا اچھا تھا نجمہ نے اس فلم میں ایک کلپ ڈانس کیا بڑا خوبصورت انداز میں رکس میں مہارت دیکھیں نجمہ کی پرفارمس دیکھیں اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں کاپی رائٹی شو کی وجہ سے میں یہ گانہ مکمل تو نہیں دکھا پاؤں گا لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھا سکوں کہ مست نظر دے جام سونے بلان دے نال لال ہے دیکھیں نجمہ پر پکچرائز یہ خوبصورت گانہ انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی ہدایتکار شوکت حاشمی کی اردو فلم بندھن اس رنگین پیشکش کے موسیقار تھے ایمہ شرف فلم کی کاسٹ بہت بڑی تھے وحید مراد غلام حیودین نجمہ اور اس فلم کے بارے میں بھی ایک پروگرام میں پیش کر چکا ہوں کہ وحید مراد اس فلم میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے اور کس وجہ سے انہیں کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ تھی فلم کی ہیروین نیلم نیلم کسی اینگل سے بھی نہ تو اداکارہ تھی نہ اس کا کوئی اٹریکشن نہیں تھی اس میں بلکل فلمی اداکاروں والا فیس بھی نہیں تھا انہوں نے انویسمنٹ کی اس فلم میں اور فلم کی ہیروین بن کر آئیں فلم میں بڑے اچھے گانے تھے بڑے خوبصورت گانے لیکن یہ فلم نیلم کی وجہ سے فلاوپ ہوئی اس فلم کا ایک گانہ نجمہ پر پکچرائز ہوا یہ رتحہ بڑی مستانی پہاڑی علاقے میں فلم آیا ہوا بہت شاندار گیت نجمہ کی اداکاری نے ماحول کو گانے کو مزید خوبصورت بنایا مہناز بیگم کا گایا ہوا یہ گیت آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں انیس سو ستتر میں بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم دو چور سینما گھروں کی زینت بنی سدھیر بدر منیر نجمہ اور دیگر کافی نامور اور مقبول اداکاروں نے فلم میں کام کیا اپنے وقت کی بہت خوبصورت کامیاب فلم جو گانہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کی موسیقی تافو نے ترتیب دی فلم کے ہدایتکار تھے مسود بٹ گلوکارا ناہی دختر کی آواز میں گایا ہوا یہ گیت سٹریٹ سانگ ثابت ہوا برسوں تک لوگ اسے سنتے رہے آج بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ اکھ جدوں کر دی یہ وار سجنا تو ترورو رو ترورو ہووے پیار سجنا آئیے دیکھتے ہیں نجمہ پر پکچرائز یہ بلوک بوسٹر گانہ میرے آج کے پروگرام کا آخری گانہ جسے منتخب کیا ہے آپ کے لیے 1977 میں ہدایتکار حیدر چودری کی رنگین پنجابی فلم چور سپاہی موسیقی کمال احمد آواز ملکہ ترنم نور جہاں اور یہ گانہ پکچرائز ہوا فلم سٹار نجمہ پر گانے کے بول تھے کہ بڑی بیمان موسم دی آکھ سونیا کیا خوبصورت لوگ تھے کیا خوبصورت فلم تھی کیا بہترین پکچرائزیشن لا جواب گیت ایک عام سے ماحول میں بہت خوبصورت گانہ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا یہ آخری گیت بڑی بیمان موسم دی آکھ سونیا یہاں میں اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ نجمہ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں گیت پکچرائز ہوئے بہت خوبصورت گیت وہ سکرین پر بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی تھی بڑی بڑی حیرونوں کے مقابلے میں محض دس سال کے عرصے میں نجمہ نے بڑی بڑی حیرونوں کے سر سے فلموں کا بوجھ کم کیا انہیں پریشان کیے رکھا اپنی کردار نگاری سے وہ وقت کی بہت پابند تھی نجمہ فلم میکرز کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی کام بہت دل لگا کر کرتی تھی اور بڑا خوبصورت کام کیا انہوں نے فلموں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرے دیکھنے والے شاید اس بات کو محسوس کریں گے کہ نجمہ کے بہت خوبصورت سے گیت تھے جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہترین کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں ان گیتوں کا گلدستہ پیش کیا ہے میں نے امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر اچھا لگا ہے اسے لائک کریں میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور باسہ نہیں پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ